نمسکار دوردشن نوتر پردیش کے وشے اسکار اکرام چرچہ میں آپ کو سوگت ہے میں ہوں دلشاہد دیش میں ایک بڑی بحث ہم لمبے سمجھ سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ سکشہ روزگار پرک ہونی چاہیے اچھ سکشہ میں سدھا کی ضرورت ہے سکشہ گلووتہ والی ہونی چاہیے شبد الگ الگ جگہ الگ الگ سمجھ الگ الگ اسطحان الگ الگ کچھ بھی ہو کسی نے زور سے تو کسی نے دھیرے سے کبھی نہ کبھی اس طرح کی باتیں ہمیشہ سنی گئی ہیں اور کہی گئی ہیں کہ اچھ سکشہ میں سدھا کی ضرورت ہے لیکن لگتا ہے کہ اب اس بحث پر ورام لگ سکتا ہے کیونکہ کینس سرکار اچھ سکشہ میں بڑے سدھا کی تیاری کر رہی ہے اس کے لئے بقاعدہ وشفد دیالِ آنودان آئیوک کو ختم کر نیا اچھ سکشہ آئیوک بنایا جا رہا ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کی سرکار نے آپ سے ہی اور دیش کے سکشہ بڑے دو سے اس کے لئے سجھاؤ اور رائے مانگی ساتھ جرائی تک یہ رائے مانگی گئی ہے اور اب اس کے بعد جب یہ پوری رائے سامنے آئے گی تو پھر مانثون سطر میں اس بل کو پیش کرانے کی تیاری بھی ہے اب یہ نیا اچھ سکشہ آئیوک جو بنے گا یہ وشفد دلِ آنودان آئیوک سے کس طرح علو ہوگا یہ تو سمیں بتائے گا لیکن فیلحال اس سمیں کئی طرح کے سوال لوگوں کے ذہن میں ہیں کئی طرح کی باتیں لوگ پوچھ رہے ہیں اور یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح کے صدھار ہمیں دکھائی پڑھ سکتے ہیں اور کیا کچھ بدلاؤ ہو سکتا ہے جس طرح اچھ سکشہ میں بڑے صدھار کی بات کہی جا رہی ہے اور اسی سب پہ آج بات کرنے کی ہم اپنی چرچہ میں کوشش کریں گے ہمارے ساتھ ایک بہت خاص اور جانکار پینل موجود رہے گا ہمارے ساتھ ڈاکٹر رہیس سنگھ جی ہیں آپ سکشہ بید ہیں اس کے بغل میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر وینوچ چندرہ جی ہیں آپ سکشہ ساستری ہیں اس کے علاوہ پروفیسر اے پی تیواری آپ پرکنیدھی ودیابھارتی کے ہیں اور ڈاکٹر دلیپ اگنی ہوتی ورشت پدرکار ہمارے ساتھ موجود رہیں گے آپ سب کا ہمارے کاری کرم میں ہماری چرچہ میں بہت بہت سواغت ہے رہی چرچہ کی شروعات ہم آپ سہی کرنا چاہیں گے کہ جو بڑے سدھاروں کی خبر ہے یہ خبر ہم تک پہنچ گئی لیکن ہم ابھی بہت کچھ سمجھ پائے اور بہت کچھ ابھی نہیں سمجھ پائے کہ کس طرح سدھار کی بات کہی جا رہی ہے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اور جو یہ خاص کر وشفت دیلہ اندان آیوک کی جگہ پر نیا اچھ سکشہ آیوک بننے جا رہا ہے کیا کچھ چیز ہے یہ شروعات میں اگر آپ ہمیں اسے سمجھا پائے دلسا جی دیکھئے ابھی ہمارا بڑا ورشت کولیگ سب پینل میں ہیں اور بھی آپ کو بڑی جانکاری ملیں گے لیکن جیسے ایک چیز آپ نے اپنی انٹرو میں ہی کہی بڑے دنوں سے ہم سب کہیں نہ کہیں کسی کس تھے کچھ سدھار ہونے چاہیے پریورتن ہونے چاہیے ایمپرویمنٹ ہونے چاہیے کیونکہ جب ایک انڈیکس آتی تھی انٹرنیشنل اس طرح پہ ہمارا وشویدیال ہے ہمارا کوئی بھی اکیڈمک جو انسٹیوشن ہے وہ اس میں دو سو میں کہیں جس نہیں کرتا تھا تو ایک چنتہ تو تھی اگر ہم ایک اچھی سکلڈ پرسنالیٹی یا سکلڈ یوتھ ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سدھار کہاں سے کریں سوالے کی نیچے سے کریں یا اوپر سے کریں تو جو باڈی ہم نے 1956 میں گھٹت کی تھی ہم نے اس کو اگزامین کیا ہم یہ نہیں مانتے کہ سرکار نے اتنے دن میں اس کو نہیں دیکھا ہوگا اس کی کارے پدھتی دیکھی اس کو کرنا کیا تھا دو کام کرنا تھا ایک quality education کے لیے جو ہے college اور وشویدیالے کو promote کرنا تھا دوسرا اس کو grants دینی تھی لیکن آپ دیکھیں اس کے آتیرک کیا وشویدیالےوں میں کیول یہی دو چیزیں important ہیں grants دی جائے دوسرا کیا یہی important ہے ان کو آپ کیا سجاؤ دے گے وشویدیالے کو اگر autonomous body بناتے ہیں تو اس سے آپ quality education number 1 grants آپ تب ہی دیں گے جب سرکار جو ہے وہ خود budget allocation کرے گی تو کیوں نہ اس کو سیدھے ministry کے اندر ایک higher education commission لائیے وہ ایک ایسا time bound framework تیار کرے کیونکہ اس کو کہا بھی گیا ہے کہ ہم آپ کو کیول سجاؤ دیں گے کرنا آپ کو ہوگا تو اس میں time bound frame بنے گا نئی کچھ چیزیں آئیں گی اور اسی لیے انہوں نے دیش کے scholar سے jucasness سے وشویدیالےوں سے سب سے سلام آگی کہ آپ بتائیے کیا better ہو سکتا ہے کیا best ہو سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پہلا UGC ختم کرنا کوئی بڑی بات نہیں یہ British pattern پر یہ سنسا تھی جو انہوں نے ختم کر دی 1998 میں اور اس کی جگہ پر انہوں نے اس کے دو section بنائے ایک assurance کے لیے ایک academy بنائی ایک funding کے لیے بنائی کہ ہم آپ کو fund دیں گے اور یہ سنسطہ آپ کو observe کرے گی کہ آپ نے اس fund کا use پلس اس کے جو outputs ہیں education کے شیطر میں وہ کیا دیئے تو ہماری government اگر اس دشا میں بڑھتی ہے اور وہ بھی یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے fund ہم سیدھے مہیا کرائیں گے but assure کریے آپ کے output کیا دیں گے دوسرا آپ دیکھیں ایک check and balance ہوگا کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا اس پال کمیٹی نے سیم پتروضہ صاحب کی کمیٹی نے اس پال کمیٹی جنہیں بہت کہا تھا کہ ایک بھیڑ آگئی ہے جو یہ تمام ایسی انورسٹی جو انورسٹی سم یعنی وشویدیالہ سم تو یہ کس پرکار کی quality education دے رہے ہیں کچھ نہیں یہ کیول ایک ڈھانچہ کھڑا ہے انہوں نے نرمانتہ لے لی تو ایسے ویش ویدیالہ کو ختم کرو اور quality education based institutions کو مجھے لگتا ہے higher education commission جو بنے گا وہ اس دشا میں بڑے قدم اٹھائے گا اور شروعات ہے جسا کہ آپ نے بتایا کہ سجھاؤ مانگے گئے اچھی بات یہ امید ہے آپ نے اس بات کو سنا کہ ویش 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 دلیالہ دل میں آئی ہوگی بس اسی کو ہم شروعات میں بتا دیجئے دل میں وہ پرتکریا آئی کہ پچھلے چار ورش سے جب یہ سرکار آئی تھی تو یہ بات اٹھ گئی تھی کہ یہ جو آئیوگ بنے ہیں چاہے وہ نیتی آئیوگ پلاننگ کمیشن ہو یوجنا آئیوگ ہو یا یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ہو ان سب کو بدل کر نئے روپ میں وہ کچھ سنستھاؤں کا نرمان کریں گے نیتی آئیوگ بنائیا UGC کا ہم لوگ بہت دن سے انتظار کر رہے تھے اور میں چونکہ سکشک آندولن سے بھی آتا ہوں اور میں نے بہت گہرائی سے اچھ سکشا کے اوپر ادھیان بھی کیا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ اس سرکار سے بڑی آشا کی درستی سے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسے UGC کو ریفارم کریں گے چار ورش کے بعد ماننی اچھ سکشا مانتری پرکاش جی نے یہ گھوشنا کی اس کے لیے بہت آئی کے پات رہے لیکن میں آج بھی سکشک ورگ کی طرف سے اس بات کو سمکش اٹھاؤں گا اٹھا رہا ہوں کہ اس گھوشنا سے ماتر کار نہیں بنے گا ہمیں اچھ سکشا میں ریفارم مول بھوت چاہیے اس لیے سکشا میں مول جہاں ایسا نہیں ہے کہ انیس سو چھ گھٹت آیوگ نے کچھ کیا نہیں بہت کچھ سنسطھائیں پنپی بہت کچھ سنسطھاؤں نے کام کیا کہیں کمیاں بھی ہیں ان کمیوں کا مولیانکن کر کے ان میں صدھار کی آوشکتہ ہے نہ کی راجنیت اجنڈے کی طرح سے اس آیوگ کو بھن کر کے نئی پریبھاشا گھٹھت کر کے ایک دوسرا آیوگ کر دیں اور کام وہی کریں بھنو جی بھنو جی بھنو جی بھنیت کہیں پہ ہی ہوتی ہے جب راجنیت آتی تو اس کے پر دکھائی پڑھتے ہیں ہو سکتا ہے جو باتیں آپ نے کہیں راجنیت اس میں شامل بھی رہی ہو لیکن امبیقا جی بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ بھی دیابارتی کے پڑھتے ہیں کیا یہ کوئی آشتر جنک بات تھی آپ کے رئیے جب آپ نے سنا کہ آنودان آئیو کو خطیق آ جا رہا ہے یہ کوئی آشتر جنک بات تھی یا پھر لمبے سمجھ انتظار ہو رہا تھا لیکن فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا دل ساتھ جی اچھ شکشا کے چھتر میں صدہار کی درکار بڑی لمبی رہی ہے لمبے کال کھنڈ سے یہ اپیکشت تھی یہ بڑی مہت تکون ہے ڈاکٹر رائی جی نے بھی کہا کہ ان ورسٹری گران کمیشن کی ستھاپنا کی گئی تھی وہ یوکی موڈل کی ترج پر تھی اور جب یوکی نے ہو کر اپنا ستھان رہن کر لیا اب ایسے میں جب نیتی آیوگ کا کاری بھی نیتیوں کو پرتی پادیت کرنا اور ان کو لاغو کرانے کے لیے پہل کرنا ان کا انہسرون کرنا رہ گیا ہے اب وہ سیدھے دھن آبنٹن نہیں کیا جاتا نیتی آیوگ کی پر تو بڑا ایک مہت تک تک ہے کہ جس پرکار کاری کر رہا تھا وہ دھن آبنٹن کی ایک ایجنسی کے طور پر رہ گئی تھی سنستان اور یہ نہیں بلکہ ایسے کئی ویسنگتیاں ات پن ہوئی بہت ساپ طور پر کہیں کہ یہ بھرشت آجار کا بھی آروپ بش سکشن پر سکشن اور انسندھان وش ویدیالے اندان آیوگ کی دھجا کے انترگت کرایا جا رہا تھا وہ لوک اوپیوگی کتنا تھا لوک ہتکاری کتنا تھا گریبی ہو بے روزگاری وشمتہ ساماج اپورجن یہ ساری سمجھے ہیں اسی طرح کہہ سکتے ہیں ابھی بیابت ہیں ابھی بھی میتان بھومی کانی بھاتا رہا اور یہ بہت سنگت ہے اس اویدھار سے جیسے میں نے کہا کہ یوچ آیوگ روپ آنطری تو اس پرکاری کی انسندھائیں بھی ہیں ان کو اسی ترج پر اسی سادرشتہ پر کاری کرنا پڑے گا اور اوچ شکشا کے شیطر میں اب آوش شکتہ 42,338 مہا ودیالے ہیں اور 895 وش ودیالے ہیں اور جو ان میں سنکھیا ہے ودیالتیوں کی وہ لگ بگ 3 کروڑ ہے اب ایسے میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ 1956 میں جب اس کی اس ستھاپنا کی گئی تھی تو قریب 500 colleges تھے 20 وش ودیالے تھے اور دو لاک ودیالتی ان میں نویشت تھے نامنکت تھے ایک اور ابھی کلپنا ہے بھارتی کہہ سکتے ہیں بھارت سرکار کی جو ورطمان میں نامنک اندر 25 پرتیشت ہے اس کو بڑھا کر 50 پرتیشت پر کیا جائے ایک بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ایسا کرنے کے لیے کم تین پرتیشت جی ڈی پی کھ ایک سکتے ہیں سکتے ہیں یہ آقلیں اور سب سے بھاری بات جو آپ نے بتائی کی یہ ضرور تو لمبے سمیسے تھی لیکن فیصلہ نہیں ہو پارا تھا کہ کوئی نئی بڑی بنائی جائے دلیب جی سیدھے آپ کے پاس آتے ہیں ہمارے ورش پترکار خود ہیں ہم نے یہ خبر لوگوں تک پہنچا دی سرکار تک مانتراللہ تک بھیجیں آپ نے بھی سکھابر کو سنا ہوگا آپ کی پترکار ہمارے پینل میں آپ نے دیکھا الگ پترکار آئیں آپ پترکار ہیں آپ کے سامنے کس طرح کی پترکار آ رہی ہے اس طرح کی نئی باڈی بنائی جا رہی جی میں یہ مانتا ہوں کہ پریورتن عوض ہونا چاہیے پریورتن نیم بھی ہے پرکت کا تو جس سمیں پہ جیسے پریورتن ہوا یوجنہ آیوگ کی جگہ نیت آیوگ بنا تو جب یوجنہ آیوگ بنا ہوگا تو اس سمیں کی آوست سکتا رہی ہوگی لیکن جب پورے دنیا کی وہ بھارت کی ارث بیوستہ میں جمین سے لے آسمان تک کا فرق آگیا تو اس میں ہم کتنا راج کی آکان چھائیں بڑھ گئی تو اس میں ہم یوجنہ آیوگ کو کہاں تک لے کر چل پائیں گے یہ ایک بیچار تھا سرکار نے پریورتن کیا نیت آیوگ بنا جیسا ڈاکٹر تیواری جی نے کہا لیکن آج جب اتنی جادہ اس میں پریورتن آگیا ہے تو یہاں پہ نشطی روپ سے آیوگ بننے کی آواز سکتا تھی اور سرکار نے اس کو کیا جیسا پرس نوٹھا کی چوتھے ورس میں کیوں ہو رہا ہے تو میں مانتا ہوں کہ اس سرکار کی جو راج سب میں استطی رہی ہے کہ جس میں یہ سادھارن بدھی تک پارت کرانے کی استطی میں سرکار نہیں تھی تو کچھ وہاں کی استطی میں سرکار سدھار آیا ہے اور وہ اس سمیں آیا دو باتیں جیسا آپ نے بھی لے سرکار نے پہل کی ہے لیکن اب ہی بڑا نیرنے سرکار نہیں کر رہی ہے آپ بتائیے بچے سچھا کا بھوا یہ بتائیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں جن کو فیز کرنا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بڑے بڑے کچھ دلیگ میں بیٹھ نیرنے کر لے وہ لاغو ہو سبد مجھ کو بہت آکر ست کرتے ہیں ایک ہے گن وط سچھا کی اور دوسرا ہے سود اور تیسرا ہے پڑھائی اب تک جو ہوا خاص کر میں یہاں راج نیتی من چاہتا لیکن یو پی سرکار نے اس میں اتنے پری من مانے کی اور جتنے پری کی اتنا کلاس روم کا اس تر اتنا ہی گر تا چلا گیا آج ست تی چنت جن نک ہو گئی کلاس کی بیدیارتی نہیں ہے پڑھائی نہیں ہے سب جگہ یہی حال ہو رہا ہے تو یہاں پہ پڑھائی پہ دھیان دیا گیا ایک سچھک کا سچھا من ترالے کا ایک سماج کا پری بیوار کا یہ سب سے بڑا دائی تو جو ہے کہ وہ تی ہوتا ہے کلاس روم سے فوکس ہونا چاہیے کچھا میں کیا ہو رہا ہے اور آپ فوکس کر رہے کی اپی آئی کتنی ہے کتنے سودھ ہو گئے یہ نہیں تو اس پر میں سمجھتا کہ یہ فوکس ہو رہا ہے اس کا سواغ ہو چاہیے اور میں اس سے بڑے دور گامی سو امید کر رہا جو بات کہ رہے تے آپ بات خالی میں جو سوال بات کہ صرف کام فنڈنگ کا تو ہوتا نہیں جو مین بات ہے کیا گلوں وط تا ریسرچ کی کارکرم ہوتے ہیں اس میں کچھ بدلا ہم کو دکھائی پڑ سکتا ہے دو چیزیں ہیں ایک تو جب یہ question public domain میں ڈال دیا گیا کہ آپ کیسی صححة چاہتے ہیں اب مجھے بتائیے اب آپ دیکھئے گا اگر یہ draft open ہو گیا تو مجھے نہیں لگتا ہے دلی کے مخرجی نگر میں آپ جائیے جہاں پر لوگ سیول سیوہ کی تیاری کرتے ہیں پانچ لاکھ کے اس پاس سنکھیا ہے کہاں سے نکل کے جاتے ہیں انہی وشوید دیالیوں سے انہی ڈگری کالجز سے اور ان سے آپ ایک پیرا لکھوا لیجئے کسی چیز کا کہیں پر سرکار اس بات پر کیوں بیوش ہوئی کہ ہم اس کو چینج کریں اور ایسا نہیں کہ چینج کوئی آج ہو رہا ہے آپ دیکھئے 1986 کی جو سشہ نیت تھی اس کے بعد اس کی روپ ریکھا میں 1986 1992 میں تب کہا گیا راستی اس سشہ کاؤنسل بنائی جائے سو جاؤ دیا گیا کچھ نہیں ہوا اس کے بعد آپ دیکھئے اس پال کمیٹی بنی اس نے کہا کہ اس کو بھنگ کریے ایو جی سی کو اور ایک نئی سچھا آیوگ بنایا جائے اس کے بعد سیم پیترودہ جی نے 2007 میں وہی لگ بھگ ریکمینڈیشن دی تو جب ہمارے جو پینل گٹھت گئے جو کمیشن گٹھت ہوئیں یا کمیٹیاں گٹھت ہوئیں جنہوں نے بڑے ادھیانوں کے بعد آپ کو ریکمینڈ کیا کہ آپ اس میں چینج کیجئے لیکن کوئی چینج ہوا نہیں تھا تو آج اگر سرکار چینج کر رہی ہے تو ہم یہ کیوں مان لیں کہ یہ politicized ہے ہم یہ بھی مان لیں کہ ان چیزوں پر گوھر کیا گیا نمبر ایک نمبر دو جو بات ابھی آئی کہ کلاس روم ایجوکیشن یا ابھی جیسے بینو شر نے کہا راج نیتی راج نیتی کہا نہیں ہم جب تیہ کرتے ہیں کہ راج نیتی کیسی ہونی اگر یہ آتی ہے تو مجھے اس پر کوئی اتراج نہیں ہونا چاہیے اور ایک بات اور آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو شود ہے اس کا اس تر کیا ہے آپ کہیں پر پرکھئے ہم اگر ویجیان ورگ میں جائیں تب تو کچھ تب بھی پاتے ہیں لیکن جب ہم منوکی کے سمو میں جاتے ہیں تو میں نے بہت ساری ایسی ریسرچ کو دیکھا کہ جن کی کوئی ریلیونسی نہیں ہے اور وہ ریسرچ ہے اور اس کو پی ایز ڈی ایوارڈ ہے وہ کل بچہ جب وہ فیلڈ میں جائے گی اپلائیڈ فیلڈ میں وہ کیا گورنمنٹ کا ہے آپ گورنمنٹ اگر سچھ آیوگ بناتی ہے اور آپ سجھاؤ دیتے ہیں آپ کی جو چیزیں اس میں سامل نہیں ہوتی ہیں تو آپ پر کوششن اٹھائیے نمبر دو سرکار آپ کے انسار یا گنووطتہ کام نہیں کرتی تو اس پر آپ پر کوششن اٹھائیے اب ہمیں کہ اگر یہ دیکھا جائے صاف طور پہ راجنیتی بات جس طرح سے آتی ہے تو یہ تو بات حقیق راجنیتی ہوتی ہے اب رئیس جی نے اس کو کافی بستار سے بتایا کیا ہم یہ مانے کہ یہ وشویددل آنودان آیوک کے ساتھ ختم کر نئی بڑی بنائی جارہی ہے اس طرح کی ضرورت تقنیقی سکشہ میں بھی ہے یا اور کہیں بھی ہے چونکہ سرکار تو صاف نیا تو صحیح سرکار چلانا چاہتے ہیں تو وہ تو بڑے فیصلے لے گی تو کیا لگتا ہے آپ کو دیکھیں بلکل ہم نے یہ نہیں کہا کہ راجنیتی ہو رہی ہے ہم نے یہ کہا کہ راجنیت کے روپ میں آپ پینل کے سامنے رکھا اور پورے آپ کے درشوکوں کے سامنے کہ یہ جو آئیو یو جی سی ہے یہ اس کو بھنگ کر کے ہم کوئی نیا کر دیں اور اس سے کوئی راجنیتی فائدہ اٹھائیں یہ نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے میں ایک ساؤدھانی سوچ نہ دی لیکن جہاں تک میرا پہلا تھا آپ نے بھی کہا سب نے سنا ہوگا کہ میں نے ان کو بدھائی دی ہے کہ آپ نے سدھار کے لیے چار ورش بعد ہی سہی قدم اٹھایا پریستیتیاں دلیب بھائی نے کچھ بھی کہی ہو میں بھائی لیکن چار ورش لگے آپ نے کوئی کام شروع کیا ہے اور میں ہی مانتا ہوں کہ سارے ویچار دھارہوں کو بھلا کر اور اس سمیں ورڈ کلاس میں آپ کو ادھارن دوں گا مجھے 2017 میں پرکاش جی کا ایک وقت ویعاد ہے جب انہوں نے ورڈ کلاس انسٹیوشن کی بات کہی اور انہوں نے کہا کہ ہم 20 ہندوستان کے انسٹیوشن میں کنورٹ کریں اور انہیں ان کی اٹونمی میں ان کو سوائیتتہ میں بڑھوتری کریں وہ سوائیت سنسطہ زیادہ بنیں دیکھیں پرشن اٹھتا ہے اچھ سکشہ میں سوائیتتہ کا اور گڑوات سوائیتتہ سے چنتہ ہے اور اس پینل کے سمکش یہ ہے پورے دیش کے ہمارے سب ناغریکوں کے سمکش اس چنتہ کو میں جاہیر کر رہا ہوں کہ 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 ایسا نہ ہو کہ پچھلے ورش دوارہ دیا گیا اس بار بھی ویسا ہی ہو جائے دوسری چیز میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بجٹ کی بجٹ دھیرے دھیرے اوچ سکش کا کم ہو رہا ہے اور گڑو وطہ کی بات ہے مجھے یاد ہے میرے پاس آکڑے ہیں میں سب لائیا ہوں میں ان آکڑوں کے سندر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2013 2011 میں ڈاکٹر منموحن سنگھ نے سویم ایک پردان منتری ہو کہ ہماری اوچ سکش کا بہت کم ہے انہوں نے سرکاروں نے کام کیا پرشن یہ ہے کہ ہمیں سرکاروں کی آلوچ نہ کرنی ہے لیکن ہم سب اوچ سکش کے وکاس اور سنوردھن کی بات کر رہے ہم یہ دیکھیں کہ 2011 سے لے آج 18 تک ایکسی بیلٹی بڑھی ایکوٹی بڑھی ایکوالیٹی بڑھی ایکسی بیلٹی کا مطلب ڈاکٹر امبیقا تیواری جی نے کہا کہ اس میں گراس انرولمنٹ ریشیو بڑھ گیا بہت اچھی بات ہے آج 25 پرتیش ہو گیا اور ہم 32 پرتیش کرنے کے اپیکش میں ہیں اور ہوگا یہ ایک achievement ہے کس سرکار نے کیا اس سے مطلب نہیں ہے یہ اچھ سرکار کا achievement ہے دوسرا ایکوٹی مینٹین ہوئی ایک سرکار بھی کہتی تھی اور آج کی موجودہ سرکار بھی کہتی ہے لیکن اس میں کوئی وہ یہ ہے کہ جہاں گھڑوٹی کی بات ہے وہاں میں یہ سندرب لانا چاہوں گا کہ 2017 میں 400 top institution میں ہندوستان کا کیول ایک institution list ہوا یہ کتنے شرم کی بات ہے میں انتراشتری جگت میں جاتا ہوں اور انتراشتری وشویدیالیوں میں پڑھنے کا موقع ملا ہے میں محسوس کرتا کیوں ہماری ہندوستان کی سندھائیں انتراشتری اس طرح پہ نہیں کھڑی ہو پا رہی ہیں سندھار کی اپیقشا ہے اور خوشی آپ ہمارے ہاں بھی آتے ہیں لگتار یہ باتیں رکھتے رہتے ہیں میں سرکار سے بڑی اپیقشا کر رہا ہوں اور یہ آپ کا درد ہے شاید بدلاؤ اور صدھاروں کی ضرورت محسوس کی جارہی ہے اس کی طرف تیزی سے کام چل رہا ہے اور ہم سندھے چلتے ہیں امبیقا جی کے پاس امبیقا جی خود ایک شابید ہیں جانکار ہیں اس کے علاوہ جو نیامے کی گرانٹ ہے اس کو گرانٹ کی ویوستہ الگ کرنا یہ کہا جا رہا ہے اور سب سے بڑی بات جس کی بات ویروت جی نے بہت زور سے اٹھائی کہ گلووت کی جو بات کہی جا رہی ہے کیا یہ سب سکھن سنسطھاؤں کی سویت تتہ کو بڑھا جائے گا سویت تتہ کا اگر انگریجی سبد لے تو آٹو نومی آٹو سوطح جو سویں اسفورت ہو اپنے آپ اور نومی مانے آدرش تو یہ ایک بھارتی ادرشتی رہی ہے یہ آرم سے ہی کہ منشی کو چاہیے سنسطھاؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے سویں کے آچرن سے آدرش پرستط کرے تو یہ ایک گنات مک صدھار کی طرف ایک نیا چنت ہے جو دیکھ رہا ہے کیونکہ یہ ماتوپور بات ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو پریمان آت مک پریورتن او شکش پیمانہ کیا ہوگا یہ بھی سوچنا پڑے گ نئے آیوک کو جو پرستاو ہے کی کیا انتراشتری مانک ہوں گے گنوات تاکوم اپنے کے کیونکہ بات یہ بار بار اٹھتی ہے کی ورل کلاس انسٹریز اور انسٹیوشن بنے بھارت میں یا کوئی بھارتی پیمانہ بھی بھارت لوگ لیکن کیسے لوگ جو بھاؤنا پدھان ہو جو دکھ ہو اور یہ دکھ تا اور ان کی بھاؤنا پدھان تا ادبوت کہا سے آتی ہے وہ لوگ نئے تکتہ کے سدھانت سے اس لیے یہ بہت مہت تپون ہے کہ جب ہم پیمانے کی بات کریں گے ماپنے کی بات کریں کہ کس طرح آؤٹکم کو لیننگ آؤٹکم کو ماپ جائے تو لیننگ آؤٹکم کو کس روپ میں ماپ جائے جب تک ترنمول اسطر پر جو مول بھوت ساماجک آردھک سمجھ ہیں ان کا ندان اوچ سکھا کے چھتر کی شود اور پتن پاسن سے نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں ایک پرشنو آچکچ نہ لگے گا کی کیا یہ سکھا گھرمان ہے اسی لیے پوری ایک قوائد جو کی جا رہی ہے دھن کے آبنٹن کا کاریہ منترہ لے کر دیوی منترہ اور یہ میں نے پہلے بھی نیوی دن کیا یہ نیتی آیوک کے بعد یہ سنکلپنا آگئی ہے کہ آیوک پورو میں دھن آبنٹن کا کاریہ کرتا تھا راجیوں کو دھن دیتا تھا لیکن اب جو دھن آبنٹن کا کاریہ ہے وہ منترہ لے کریں گے آیوک کو روپ آنکھ کرتے ہوئے ایک اوچ شکشہ آیوک کے روپ میں ادھ گمت کرنے کی چیزتہ کی جائے بس یہ رکھ جائیے آپ نے بہت ساری بات سوال اٹھائے ہم آپ کی بات لے دلی جی پاس آگے جا رہے بہت ساری بات بات سوال ہو کیا کچھ ایسا کیا جا سکتا ہے جس سکھ شا خاص کر گریبوں تک آسانی سے پہنچے نہ کی صرف امیروں کے سادھن کوچ سنسطان جیسے چل رہے یا پھر گریبوں تک بھی آسانی سے پہنچ سکے بلکل یہ تو دھیان دینا ہوگا سکھ بیوستہ کیسی ہوگئی ایک طرف تو بلکل پانچ تارہ سٹار کے اسطھی والے مہا بدیالے انیورسٹی اور کالیج ہوگئے بچوں کی سکول ہوگئے ایک ایسا ہوگیا جہاں ٹارٹ ٹھیک سے بچھانے کو نہیں ہے وہاں بچے پڑھ رہے تو یہ اس طرح ہوگا جو ہماری پہلی سوچ تھی ہم نے بیسو سے تلنا اپنی کرنی شروع کر دی کہ جو سچھا جو بیسو دیال ایوک برٹین میں اچھا ہے امریکہ میں اچھا ہے ہم اس سے برابری کیوں کریں پر تیک دیس کی سچھا بیوستہ جو ہوتی ہے وہ وہاں کے مول بھو تاوست سکتا ہو اور بھوٹ اور اور چاہے لوکک سب سے جوڑی ہوئی ہوتی ہے ہماری جو پرستی ہے اس میں ہم سر پردست کرنے کے بارے میں بیچار کریں اور لوگ ہم سے پرنی کریں یہ بیراست بھی ہماری ہے دھروار بھی ہے کبھی یہی دیس تو بیسو گروہ تھا نا تو اس حساب سے ہم نے اپنی سچھا بیوستہ بنائی تھی ہم نئے سود کریں اور ہم اپنے بیسو دالوں کو اس طرح موڈل بنائی کہ لوگ پرن نہ لیں اب کس طرح نیک کی ریٹنگ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ یہ چینل سے کہ سرکار کو بہت بڑے سودھار کرنے ہوں گے نیک آیا تو کروڑوں روپیہ 5-5-6-6 کروڑ ایک بیسو دیالے کیون رنگ روگن پر لگا دیتا ہے اور اس میں پورا پورا سچھک سے لے سارا اس مہینے تک لگ جاتا ہے تو کیا ہو رہا ہے سچھا بیوستہ کے بارے میں تو ہمیں اس دور میں پڑھ رہا نہیں ہے اور ایک اس میں مجھے لگ رہا کہ سرکار میں ایک اچھا سکتی ہے جو اس نے لکھا ہے اس میں جو ابھی تک آیا ہے اس میں یہ سچھے پہ رکھتے ہوئے چلیں تاکہ ہم ساری باتیں سامنے آئی سکھ شاہ کانی جی بہت بہت کہا جاتا ہے لیکن اگر جس طرح سے یہ کالیج بنتے ہیں وہ لگزری ویبستہ نہ دیں وہ وہ سنسادھن نہ نہ رکھیں پڑھائی کے بڑے اور وہ پہ ریسرچ سنٹر بنائیں تو چھاتر مہا جائیں نہیں آخر چھاتر مہا جاتے ہیں تو کچھ ان کو ملتا اس لئے جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کا ہونا بھی ضروری ہے یا نہیں ہونا چاہئے بڑا بڑی ہے پرشن کیا ہماری ہماری سوسائیٹی کا اگر آپ منو ویجیان اقلیت کریں آپ ایک پن ستارہ جیسا بنا لیجیے فیکلٹی سے کوئی مطلب نہیں کیونکہ یہ دیکھنے ہی چاہتا ہے آپ پڑھانے کون آ رہے آپ کلاس روم کیسے ہیں ایسی ہیں فرنس ہیں گلاس چمک رہے تو وہ اپنی پرسنالیٹی میں گریویٹی کو انسٹیوشن کی بیلڈنگ کے ساتھ جوڑ دیتا دوسری ایک اور میں بتاؤں لیکن ویدیش ہمارے اوپر کیا ادھین کرتا ہے ایک تھامس فریڈ پھر وہ ان کے گھروں میں گئے جہاں پر وہ ڈھبری جلائے تھے اور اس کے بعد اس کے پاتھ 35 سٹوڈنٹ تھے جس میں سٹوڈنٹ میں سٹوڈنٹ ہوئے اور آپ دلی میں چلے جائیے جہاں پانچ لاکھ تین لاکھ چلے جائیے چار لاکھ سٹوڈنٹ میں سے ایک ہزار سیلیکٹ ہوتا دو ہزار سیلیکٹ ہوتا تو کہنے کا تات پر ہے اس دیش کی جو میدھا ہے یہ سرکار کی جمہ داری ہے اس گریب میدھا کے لئے کیا آپشن ہے تو وہ ایسا کچھ کرے گی ایک ہلکا سور میں بتا دوں جو آٹرونومی کی بات ہوتی میں مانتا ہوں انورسٹی کی بھارت کی آٹرونومی نے انورسٹی کو بہت برباد کیا آپ چلے جائیے سیلیکشن کس کے ہو رہے ہیں جو کاؤنشل بنتی ہے اس میں ویشی کے اپنے رشتہ دار ہوں گے اگر 70% نہ نکل آئے تو مجھے آپ بتائیے گا ان کا کیا پیرامیٹر ہے کیا ڈیموکریٹک ڈیٹا رکھا ہوا ہے گرا س انرولمنٹ ریشیو پیشلے دس ورشوں میں کافی بڑھا ہندوستان میں اور تیواری جی نے بھی مینشن کیا 25 پرشیس پرشیس ہو گیا ہے اور اس سمیں اوچ سکشا میں ایکسیس بیلٹی بڑی ہے چھاتروں کی صحبھا گیتہ چھاتروں نے اپنا نامانکن بڑھایا ہے یہ ایک ایچیومنٹ ہے کس سرکار نے کیا اس سے مطلب نہیں اوچ سکشا سنستانوں کا یہ ایچیومنٹ ہے دوسری چیز ہمارے انرولمنٹ بڑھانے سے سنستانوں کا رول پورا نہیں ہوتا میری چنتہ جس بات کی ہے اور تمام سکشا ویدوں کی چنتہ ہے کہ اس میں ہم گنووط پرک سکشا دیں میں کچھ حد تک تیواری جی سے سہمت ہوں لیکن میں ایک کوشن بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں روجگار پرک سکشا کے نام پر گنووط سے سمجھو تا نہیں کرنا ہوگا ہمیں اوچ سکشا کے شیطر میں مول بھوت پریورتن کرنی کی آوش شکتہ ہے اس کے لیے سوائیت تتا بہت ضروری ہے اب سوائیت تتا میں بھی سر میں شاہد اس بات سے سہمت ہوں گے جو وش وش ویدیالے کا مکھیا ہے وہ مان لیجئے گلت ہے پوائنٹ ہو گیا وہ اس پد کے یوگ کرتا ہے یعنی وہ تیس ورش نوکری کرتا ہے وہ پروفیسر تک بنتا ہے اور وہ تیس ورش تک اپنے کارے سے بچوں کی سکھشا کو برباد کرتا ہے تو میرا یہ نویدن ہے کہ جو اچھ سکھشا آیوگ ہے یہ ریگولیٹ کرے دیکھیں فنڈنگ ایکنومکس کے اوپر ریسرچ ہے چرچ ہے اور شہد ہے فنڈنگ اس سرکار نے کم کر دی ہے وہ سرکار کا مسئلہ ہے وہ اپنا ٹپ کریں لیکن انہوں نے ایک قدم اٹھایا اچھے سکھشا کے صدھار میں یہ سواغت یوگ ہے پرنتو ساوڈھانی پوروک اس میں صدھار کرنے کی آوشکتہ ہے میں بار بار اس بات کو کہ رہا ہوں کہ گنو وط کے اوپر وشیش دھیان رکھنا ہے سوائی اتتہ کے اچھے لوگوں کا چناؤ کریں کسی وشیش وچار دھارہ کے لوگوں کو پوشت نہ کریں جس سے ہماری سکھشا ہم ایسے وشیدیالیوں کی ادھارن دے سکتے ہیں وشیو کے جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ان سرکاروں سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن وہ وشیدیالی سب سے اچھا کام کر رہے اور سوال یہ ہے کہ وہ ریسرچ کرتے ہیں شود کرتے ہیں اور وہ اپنے آؤٹکم دیتے ہیں پھر سرکار تنکرے کہ ان آؤٹکم کو نیتیوں میں لے اتو نہ لے لیکن ایک انہیں سواتنطرتہ سوائیتتہ اسی لئے وشیو ودیالے کہا جاتا ہے یہ کوئی راستر کے لئے سنسطھائی نہیں یہ پورے وشیو کے ودیالے ہیں اس وشیو کے ودیالیوں میں ان کی جو سنکل پنا ہے پورے وشیو کو ایک روشنی دینی کی بات راست پردیش اور ایک دھرم میرا یہی نیویدن ہے اور میں اس کا سواغت بار بار کر رہا ہوں لیکن ساو دھانی اور سچیت بار بار کر رہا ہوں کہ ہمیں اس کو ایسے بھرم جال منا پھیلا کر جیسے انہوں نے کہا ہیرہ ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری جس میں AICTE سب کو جوڑ رہے تھے پھر ان کو لگا کہ یہ تو پسیبیل نہیں ہے تو ہیرہ ہٹا کے انہوں نے آیوگ کر دیا ٹھیک ہے ان کو سمیں لگا اس بات کو کرنے میں آیوگ جیادہ 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 ہیرہ جیادہ نہیں تھا انہوں نے کیا بہت سواگت ہو گیا اب اس کا سکشہ نیتی کیا اس سرکار نے ابھی تک دی اچھ سکشہ نیتی کے لیے آیوگ بہت ضروری ہے ہم لوگ تو اچھ سکشہ سے آتے ہیں تو نشید بات ہمارا انٹرس لیکن سکشہ نیتی ہی نہیں بن پائی اچھ سکشہ نیت کے لیے تو واقعی میں ضرورت ہے ہم اگری ہیں مجھے لگتا ہے پورا پینل اس بات سے اگری ہے کہ سکشہ میں صدار بہت آوشک ہے گنات مک صدار آوشک ہے لیکن میں بار بار ونمر نیویدن کرتا ہوں کہ بھارت جتنے سکشہ بیدھ سکشہ منتری کو مسادہ دے اور سکشہ منتری اس کو اپنے اس طرح سے جیسے بہت سارے سوال آپ نے لیے لیے اگر یہ کہ ہوگی کیا کچھ بجے رہی ہوگی جو اتنا نامانکن کا پردیشت ہمارا بڑھا ہے اور جو سوال جو سنگیائیں ابھی وینو جی اٹھا رہے تے ان کے بارے جو کہنا چاہیں دنشاد جی ایک پرسنگ یہا رکھنا چاہوں گا رشیدہ بھگت نے کبھی بزنس لائن میں ایک آٹکل پرکاشت کیا ان کا لیک پرکاشت ہوا جس میں انہوں نے ساکشرتہ در کے بڑھنے کے سمبند میں مہابھارت کے اس پرکرن کو ادھرت کیا اصوت تھاما مرو اور یوگوشن سنکھنات کر دیتے ہیں سچائی بلوپت ہو جاتی ہے نرو یا کنجرو ٹھیک اسی پرکار میں نے پہلے بھی نیویدن کیا کی سنکھیاتمک وردھی تو ہوئی ہے اچھا سکھا کے جیتر میں اور اس طرح پر بھی پورو بورتی سوپانوں پر بھی لیکن ایک بڑا پرشن ہے کی کیا اس میں کوئی گنات مک صدھار ہوا ہے کی اس میں کوئی 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 چینج آیا ہے کیونکہ سچائی تو لپت ہو رہی ہے جو پڑھ لکھ کر باہر آ رہے ہیں اگر روزگار کی قصورتی پرخص ہیں تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 20-25% لوگ ہی impliable ہیں روزگار یوگ ہیں ایک تو پرشن یہ اٹھتا ہے کہ اس گنات پرک سکشن اور شود کو ماپنے کا پیمانہ کیا ہوگا ڈاکٹر میرا ایک ونبر نمیتن ہے کہ یدی کیندر سرکار کی اسطر پر یہ بات پرتیپادیت ہو سکے کہ تین تٹوں کو مول روپ میں لینا پڑے گا جو کی کسی بھی دیش اور سماج کی آرث سو جنات پکتا کے مول آدھار ہوتے ہیں پر تم پرمپراغت گیان تی کے تی دیشن ڈالیج وشو وشو ڈاپار سنگ نے بھی تی کو سوئکار کر لیا ہے دوسرے پرمپراغت گیان میں نو آچار نو نمیش انو انویش اور انکیوبیشن اور تیسرے اور سب سے مہت کون بات ہے تک تو ہے the strength of جو کسی بھی دیش کی سنسکرت کی مول شکت ہے اس کو بسم لت نہیں کیا جا سکتا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان تین مول تکتوں کو اچھ سکھا کے کشتر میں بھی سما ویشت کیا جاتا ہے اور ایسی سکھا نیتی کا برہت پرتی پرتی پارتی کرتے دیر تکال میں لاغو کیا جاتا ہے تو اس سے بھارت کی ایک جو سمجھ وکاس کی ابھی دھارانہ ہے وہ مور ترو لے سکے گی ٹھیک تلیب جی ابھی ساری چرچہ کے بعد سامنے بات نکل کے آئی کیا اب یہ سمجھ آگیا ہے کہ ہم اپنا ادیش صاف صاف ظاہر کرے بھائی ہم اچھ دینے جا رہے ہیں کیوں دینا چاہتے ہیں روزگار کے لیے دینا چاہتے ہیں کاران کیا ہم یہ سمجھ آگیا ہے کہ صاف صاف دیش اپنا جاہر کریں بلکل آپ نے بہت اچھا پرسن تھایا ہے اور یہ صاف صاف بات کرنی ہوگی نشی سرکار اچھے لوگ نیوک تو ہوں سچھ کے روپ میں لیکن اس پر بھی دسکوں سے بہت جم کا راز نیت ہوئی ہے ایک خاص بچار دھارہ کے لوگ خاص طور پر سینٹرل انیورسٹی ہو یا اس طرح پروجیکٹ کر کے ان کو لائی گیا ہے اور انہوں نے پورا پورا پارٹکرم میں بدلاؤ بھی کیا ہے وہ بیدیس کے چسمے سے دیکھ نا چاہتے تھے اور ایک آتم گور ویہین جو ہم پڑھایا جا رہا ہے کہ جیسے ہمارے پاس کچھ تھائی نہیں بیدیس آکرمن کاری آئے انہوں نے ساسن کیا انہوں نے ہم کو گیان دیا اس طرح کی جو پروجی پڑھاتے آ رہے جیسے انہوں کا دو پیڑی تین پیڑی ایک ساتھ گڑبل ہوتی ہے تو یہ بدلنی چاہیے میں چاہتا ہوں کہ راجنیت کے ادھار پہ نہ ہو لیکن اچھے سیوگ سچھک آئیں اس بارے میں کرنا ہوگا فیصلہ جیسے رساد آپ نے کہا کہ پوری ان کا اپلپ کیا ہوئی اس پہ جو دھن خرچ ہوا یہ ہم کہتے دھن بجٹ بڑھائے جائے بجٹ بڑھائے جائے لیکن یہ جو کاموں میں خرچ ہو رہا ہے ان کا کیا سوہدھار ہوا سچھا میں کیا اپیوگ ہوا اس بھی چند کرنا چاہئے اور اس طرح میں مانتا بہت خستہ حال استطیق کو سدھار سرکار کو ساپ نیڑنے لینا ہو دلیب جی ہم چاہ سوال سے سمائے کام رہت لیکن پھر بھی بار پر سامنے آگئے تو یہ بات ساف کنا آپ سے چاہتے ہیں کہ ایک طرف راج سرکار بدلتی ہوتا ہے لیکن راج سرکار بدلنے سے راج میں سرکار رہتی ہیں کیا وہ بھی کسی بھی تر ہے کوئی بینو چندرہ جی نے کہا تھا کہ وائس چانسلر کو اپوائنٹ کرتا ہے گورنر اور وائس چانسلر کے دھیکشتہ میں وشوی دیال ایک کمیٹی بناتی ہے وہ ٹیچرز کو اپوائنٹ کرتی ہے تو جاہر سے بات وہاں کس بیچار دھارہ کے یا کس پرکار کے یا کس وشوی دیال کے بڑے نزدیک میں دیکھا ہے تو وہاں پر جس طرح کی ستیاں سامنے آئیں آپ اس سے quality education کا قطعی آپ expectation کر ہی نہیں سکتے ہاں سرکاروں کو بھی ایک autonomous body بنانی ہوگی ہم وشوی دیال میں appointment میں کوئی ہستک shape نہیں کریں گے نمبر دو وشوی دیال کو جو financial ضرورتیں ہوں گی وہ ہم ساہتہ دیں گے نمبر تین ہم کو time bound quality education چاہیے اور quality میں personality improvement نمبر career making نمبر 3 competitive and innovative جیسا K.P. Tivari جنے کا آپ کو ہمیں یہ دینا ہوگا time bound اگر نہیں دیتے ہو تو آپ چھوڑ کچھ امید ہے چانچر باری خاص کا بات ہے کچھ کمی آسکتی ہے یہ تو depend کرے گا کون بنتا ہے ایوگ بنا جاتا ہے یا کیا یہ central invest کو ہی تو ابھی بہت سارے ایسے questions ہیں جو ابھی draft میں clear نہیں ہیں یہ جب بن بان کر کے سامنے آ جائے گا تب ہی پتا چلے گا کس طرح کا structure اس میں تیار کیا گیا ہے تب ہی آگے نسکرش نکالے جا سکتے ہیں سرکاری کالج سامنے دکھائی پتا کیا نیجی کالج زیادہ آکرشت کرتے ہیں اور کہیں نہ جو ادا سنتہ دکھائی سنسطھائیں ہیں وہ بھارت میں بہت سفل ابیان کے روپ میں نہیں آئی ہیں نیجی سنسطھاؤں کا نیجی وشویدیال کافی بنے لیکن آج بھی بھارت کے مائنسیٹ میں ہم کیندری اور راج پوشت سنسطھاؤں کو آج بھی مانتہ زیادہ ہے اور اس کے کچھ کارن بھی ہیں ابھی نیجی سنسطھاؤں میں کہتے ہیں کہ ہم charity کے لئے آئے ہیں ہم business کرنے آئے ہیں تو جب وہ business کرنے کے لئے آئے تو ان کا سیدھا interest ہوتا ہے money making اور student سے fees جو آپ کو لگتا ہے کس طرح اور سجھاؤ آپ دینا چاہیں گے دیکھیں دل ساج جی ایک بات رکھنی ہے کہ میں نو لوک ویت کا ویدیار تھی ہوں اور نو لوک ویت کا ایک بنیادی سدھانت جو پورے وشو میں اُبھرا ہے وہ یہ ہے public private partnership اور اسی ترج پر پوری دنیا میں اور بھارت میں بھی اوچ شکشا کے چھتر میں بھی نیجی سنستھائیں اُغری ہیں ایک بڑی مہتوکن بات لوک ویت درشتی سے یہ ہے کہ شکشا اور سواستھ کو ہم لوگ میرٹ گوٹس کہتے ہیں گنوان بستوی کہتے ہیں ارثات نیجی چھتر بھی ان سیواؤں اور سویدھاؤں پر کھرچ کرتا ہے ان بیوستہ پر کھرچ کرتا ہے اور سرکار اپنے بجٹ کے جب ان سویدھاؤں پر کھرچ کرتی ہے تو ان سیواؤں کی گنوات میں وردی ہوتی ہے اس لیے آوشکتہ اس بات کی ہے جیسا میں نے پہلے بھی رکھانکت کیا کہ جو کوئی بھی اوچ شکشہ کے کھتر میں پتھن پاتن اور شود کی گنوات کا پیمانہ تیار تو اس کے سامنے دو طریقی باتی ایک پہلا یہ بڑے کالیج میں یا وشوی دیالے میں جو جا رہا ہوتا اس کے دل میں ایک اممنگ ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے سامنے اپنی قابلیت کے انسار اپنی ایجوکیشن لائن چننے کی ایک چناؤتی بھی ہوتی ہے اب نیا جو اوچ سکھ آیوگ بن رہا ہے وہ کیسے مدد کر سکتا ہے یا جو آپ کے اہم سجھاؤں ہیں اور آپ کی رائے ہے وہ ساتھ جلائی تک آپ بھیج